بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سلیمان علیہ السلام نیر کی کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو گہیوں کا ایک دھانا لے کر نیر کی طرف جا رہی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے جب چونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے نکالا اور اپنا موں کھولا تو یہ چونٹی اپنے دھانا کے ساتھ اس کے موں میں چلی گئی مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی ہی میں بہت دیر تک رہا سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھتے رہے ذرا ہی دیر میں مینڈک رہے پانی سے نکلا اور اپنا موں کھولا تو چونٹی باہر نکلی البتہ اس کے ساتھ دھانا نہ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلاکل معلوم کیا کہ ماجرہ کیا تھا اور وہ کہاں گئی تھی اس نے بتایا کہ اللہ کے نبی آپ جو نہر کی تیہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے ہیں اس کے اندر بہت سے اندھے کیلے مکوڑے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی روزی کا وکیل بنایا ہے میں اس کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے اس کے موں میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا وہ اپنا موں بند پتھر کے سراغ کے سامنے کھول دیتا ہے میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں جب میں اس کی روزی اس تک پہنچا کر پتھر کے سراغ سے اس کے موں تک آتی ہوں تو میں ڈک مجھے موں سے باہر نکال دیتا ہے حد سلیمان علیہ السلام نے کہا کیا تو نے ان کیلوں کی کسی تسبیح کو سنا چونٹی نے بتایا ہاں وہ سب کہتے ہیں اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بولتا چونٹی موسیقی